ہلو ورکم ٹو دیسی پچاکا ایز آلویز میں ہوں رابنا آپ کے ساتھ دوستو بگ باوس میں ویکنڈ کا وار کیا کچھ کریں گے سلمان کس کی لگائیں گے کلاس کس کو کریں گے گھر سے بے گھر کیا آپ لوگوں نے جو پرومو میں دیکھا کہ اسم کو سلمان نے کہا میرے گھر سے نکل جائیں گے کیا اسم گھر سے الیمنیٹ ہو جائیں گے سب ہی راز سے ہم پردہ اٹھائیں گے ہمارے اس ویڈیو میں لیکن پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان کھان بہت ہی برے موج میں آپ کو ویکنڈ کا وار میں نظر آنے والے ہیں سلمان کھان ایک ایک ہاؤس میٹ کی کلاس لگانے والے ہیں سپیشلی صدھار شکلہ اور اسم ریاض کی جہاں پر وہ صدھار شکلہ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو ریٹائر ہونا چاہتے ہو یہاں سے باہر نکل کر کام نہیں چاہیے جس طرح سے تم گھر میں بی ایف کر رہے ہو ہاتھا پائی کرنا دھکے دینا اگر مار پٹائی کرنی ہے نا تو بہار آؤ میں بتاتا ہوں مار پٹائی کرنا کیا ہوتا ہے وہیں وہ اسم ریاض کو یہ بولیں گے کہ میں نے تمہاری پچھلے ہفتے تاریخ کیا کر دی تمہیں ہی مین کیا بول دیا تم تو گھر میں ہی مین کی طرح دھکے مار رہے ہو لڑ رہے ہو اور وہ صدھار شکلہ کو یہ بھی بولیں گے کہ اگر کلرز ٹی وی نے اور بگ بوس والوں نے میرے ہاتھ نہیں باندے ہوتے تو میں صدھار شکلہ تجھے گھر سے نکال دیتا جی ہاں تو تو کر کے کل سلمان بات کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وہیں اسم ریاض کی بھی وہ کافی اچھے سے کلاس لگائیں گے اور سلمان کا بس چلے تو وہ ان دونوں کو ہی گھر سے بے گھر کر دیں کیونکہ جس طرح کا محول گھر میں بنا رکھا ہے سلمان اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہے وہیں کل ہوگا سلطانی اکھاڑا سوچ سکتے ہیں کس کے بیچ میں ہیمانشی کھرانا اور شہناس گل کے بیچ میں well ان دونوں میں سے کون جیتے گا یہ دیکھنا تو کافی انٹرسٹنگ ہوگا لیکن سلمان ہیمانشی کی بھی کلاس لگائیں گے اور ہیمانشی کو بولیں گے کہ تم نہ یہ انوسنٹ بڑھنے کا ڈراما میرے سامنے مت کرو تم انوسنٹ ایکچولی میں ہو نہیں اور وہیں پارس کی بھی کلاس لگاتے ہوئے نظر آئیں گے پارس جس طرح کا گیم کھیل رہا ہے جو دوگلہ پن وہ کر رہا ہے اسے سلمان بے نکاب کر دیں گے سب کے سامنے اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شنیوار کو ایک بھی ایرکشن نہیں ہوگا سنڈے کے دن گھر سے ایک گھر والا بے گھر ہوگا اور اگر ووچنگ ٹرنڈ کی مانے تو اس سمیں دیو لینہ سب سے کم ووٹس پا رہی ہیں سدھارت ایز آلویز نمبر ون پر ٹرنڈ کر رہے ہیں نمبر چو پر ہے رشمی نمبر تین پر ہے اور چوتھے نمبر پر اگر کوئی ہے تو وہ ہے دیو لینہ لیکن دوستو جس طرح سے سلمان نے سدھارت کو بولا اور اسیم ریاض کو بولا ساتھ ساتھ باقی ہاؤس میٹس کیا کچھ پلاننگ کر رہے ہیں ان دونوں کے خلاف ان کی لڑائی کی وجہ سے کیسے روٹیا سیکھ رہے ہیں وہ یہ سب بھی سلمان سدھارت کو اور اسیم کو بتانے والے ہیں تو کیا ان دونوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کیا سدھارت کو پتا لگ جائے گا کہ پارس جو ہے وہی گھر کا اصلی ویلن ہے وہی ہے جو اس کو بھڑکا رہا ہے وہاں پر دوسری طرف اسیم کو بھی یہ پتا لگ جائے گا کہ اگر ایکچولی اس کا سٹینڈ کو ہی لیتا تھا تو وہ صرف اور صرف سدھارت تھا جو اس کو آج تک سپورٹ کرتا ہوا آیا ہے ویل دوستو گھر کے ڈائنمکس پوری طرح سے بدل چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اب گھر میں اگلے ہفتے کیونکہ ویکنڈ کا وار کے بعد ہمیشہ ایک بدلہ آتا ہے گھر میں اور اس بار کونسا بدلہ آنے والا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے سلمان صدھارت کو بول رہے ہیں کیا وہ ٹھیک بول رہے ہیں کیونکہ کافی حد تک صدھارت کا صرف ایک ہی ویک پوائنٹ ہے اور وہ ہے ان کا غصہ وہ ہے ان کا اگریشن اور انہیں جانموچ کر پرووک کیا گیا کیونکہ اسم ان کا یہ ویک پوائنٹ جانتا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھایا اسم ریاض نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیکھ کر بتائیں ساتھیں ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بوس سیزن 13 کی ہر ایک اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمیں سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو دب آنا پلیز دو نات فگت بائی پو نا